السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اثر کی نماز کے لیے میں وضو کرنے جا رہا تھا تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب اس پر بھی ایک چھوٹی سی کلپ بناتے ہیں کیونکہ یہ جس روم میں ہم رکے ہوئے ہیں اور آپ بھی جب حج کے لیے عمرے کے لیے یا کہیں بھی ٹریول کرتے ہیں ہوتیل میں رکھتے ہیں تو وہاں پہلے زمانے کی طرح لوٹے تو نہیں ہیں آج کل کہ آپ قبلی کی طرف رکھ کر کے لوٹے میں پانی لے کے وضو کرنے بیٹھ جاؤ گھروں پہ بھی واش بیسن لگے ہوئے ہیں تو واش بیسن پر وضو کرنا کیسے کیا جائے وضو ہوگا کے نہیں ہوگا اور کیسے کریں بارہ لوگ کنفیوز رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وضو سنت کے خلاف ہوگا دیکھیں سنت کے خلاف وضو تب ہوتا ہے جب ہمارے پاس آپشن ہو اور پھر بھی ہم سنت کے خلاف وضو کریں یہاں تو لوٹا نہیں ہے وہ سارے چلنی ختم ہو گئے ہیں ہوتیل میں جائیں عمرے پہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو یہی سب کچھ ملے گا کہ واش بیسن لگا ہوا ہوگا آپ وہاں وضو کیسے کریں گے تو میں نے سوچا کہ ہمیں وضو کرنے جا رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ وضو کر کے آپ کو دکھایا جائے آئیے اب وضو کر کے ان لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ ہم آگئے باتھروم کی طرف باتھروم اوپن کیا باتھروم جب اوپن کیا تو یہ ادھر آگئے ہیں ٹھیک ہے جب آپ باتھروم میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ لیں ہے نا اب دیکھئے ہمارے سامنے جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس طرح سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ واش بیسن لگا ہوا ہے اب اس پہ وضو کرنا ہے تو وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے میں وضو کرنے جا رہا ہوں اور جیسے ہم نارمل وضو کرتے ہیں ویسے ہمیں وضو کرنا ہے ٹھیک ہے بس صرف پیڑ دونے کا فرق ہے اور کھڑے ہو کے ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں یہ دو فرق ہیں بس بیٹھ کے کرتے ہیں تو تب بھی ہماری وہی پارٹس باڈی کے دھولتے ہیں جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں تب بھی وہی سب کچھ ہوتا ہے بس وہ کھڑے ہو کر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پیڑ دھوئے ہیں آپ کیسے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں سب سے پہلے تو مفتی ساتھ ہوں ٹھیک ہے تو اب میں وضو کرنے جانا ہوں ٹھیک ہے آستین تو سبھی اوپر کرتے ہیں یہ چیزیں کچھ لوگ پتے ہیں آستین یہ اوپر کرنی ہے کچھ نہیں کرنا بھائی جیسے وضو کرتے ہیں بیسی وضو کھیجے بھائی شروع میں نیت کر لیں اور بسم اللہ پڑھ بسم اللہ پڑھ لیں جب آپ نکلے ہی وضو کرنے کے لئے تو آپ کی نیت ہو گئی ہے کوئی عرب میں نیت نہیں ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ یہ آپ کو ایسا لگ رہے تو اس کو پیچھے کر لیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں خواتین ہی رہی کریں گی اور مگرلہ رہی کریں گی ٹھیک ہے یہ میں نے دیا اب دیکھتے آپ ہاتھ دھولی ہے اچھے دلکل سے ہاتھ دھولی ہے اچھے دھولی چہرے میں دھولی ہے ٹھیک ہے چہرہ دھول گیا simpale کونی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہاتھ دھونے کی باری ہائی ہے چگیرہ دھول پر اچھے دیکھیں بہت بالکلRY 3 x 2 ہاتھ دھونے کی باری ہائی ہے تو آپ کو ہاتھ ایسے بھی دھول سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے ह 행 tram آپ ایسے بھی ہاتھ دھول سکتے دیکھیں ایسے بھی دھول سکتے کوئی نکت والی بات پانی ڈال دیجئے دوسرا اینڈ بھی ایسا کر کے لہ سکتے ہیں آپ مجھے یہ آسان رکھتے ہیں یہ سب سے ایزی ہے یہ مسا کرنے کی بار یہ آئی تو مسا کرنا ہے پانی اتاری ہے ایک ہاتھ سے بھی یوں کر سکتے ہیں آپ کیوں کہ بانگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور اگر پانگلی رکھنے کی جگہ ہے تو پانی لیا آپ نے پیچھے لے جائیے مردوں کے لئے آگے لے آئیے یہ کر دیجئے ہم اٹھے سے چھوٹے ہیں اس میں بعض لوگ جو ترچیب بتا دیں مفتی صاحب تین اُنگلی الگ کرنا یہ سب ثابت ہی نہیں ہے ثابت ہی نہیں ہے بلکل سمپل ہے اور سب سے آسان ہے یوں گر دی ہو گیا مسا خواتین کے لیے پیچھے سے بھی آگے لانا ضروری نہیں ہے کیوں کہ ان کے بال خراب ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور مسا میں جو ہے وہ تین بار نہیں کرنا آپ پیروں کا مسئلہ آتا ہے تو جب آپ یہاں آئیں گے ساودی میں تو مفتی صاحب کو بتایا تھا کہ اس پہ دھویں گے میں اس پہ دھو کے بتا دیتا ہوں ایک بار دیکھیں اس پہ جب آپ دھویں گے تو یہ لیا ہم نے پیر ایسے رکھا ہم دھونا شروع کیجئے اے دھول رہے ہیں خلال کرنا ہے کرلو دھونا ہے دھول رہے ہیں دھول کیا پیر لیکن بھائی جانس ایک پیان ویرہ رہے گیا اب اس پہ دھونا ہے تو کیسے دھویا جائے گا تو ظاہر ہے آپ کو پیر رکھنا پڑے گا پیر رکھنے کے لیے آپ ایسے کریں گے جس چیز کا چاہے سارا لے سکتے اس کا لے اس کا لے اور آپ دھوئے پیر دھوئے اچھے دھول گیا آرام سے کوئی مسئلہ بھی ہے یہ جو پانی آرہا ہے یہ ناپاک پانی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو بھضو ہو چکا ہے ٹوبل سے پہنچ بھی سکتے ہیں نئی بھی پہنچ سکتے ہیں دھومتران سے سنت ہے بھضو ہو گیا کیا مسئلہ ہے اس کو ہائی ٹیک بنا کے پیش کرنا اور جیسے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا وہ کچھ نہیں ہے سمپل ہے بھضو نام ہے اپنے مہاد دھونے کا شریعت کے مطابق سمپل ہے تو مجھے امید ہے یہ بیوڈی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو شیئر کریں السلام علیکم افتی صاحب نے بتا ہے کہ واش پیسن پر اس طرح پاؤں کر لیں تو یہ تو ہمارا پرسنل روم ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں کر سکتے ویسے یہاں یہ بھی انتظام ہے تو ایسے موقع پر یہاں دھولے یہاں دھولے یہ تو اپنا پرسنل روم ہے مجھے ایک بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے کہ دین بہت آسان ہے ہمارے چینل کرام بھی آسان دین ہے تو یہ عرض کرنا ہے کہ شریعت میں مسا علل خفین موزے پر مسا کرنا تو شریعت میں یہ رکھا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو تین دن اور اگر اپنے مقام پر ہیں تو ایک دن اگر اپنے چمڑے کا موزہ پہن رکھا ہے تو آپ اس پر مسا کر رہے ہیں یہ بات اس طے عرض کرنی ہے کہ جیسے ائرپورٹ پر گئے کومن پلیس پر پبلک پلیس پر گئے تو بہت سریعہ آور مفتیزہ مفتیزہ ہوتا ہے کہ پاؤں کو اوپر کر کے دھونا اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے وہاں مو دھو رہے ہیں آپ اپنا پاؤں پر چلا کر کرتے ہیں اس نے بہت سارے ائرپورٹ پر ابھی جو ہے وضو خانہ الگ سے بنا دیا گیا تو ایسے پاؤں اٹھا کر جو کومن پلیس ہے پبلک پلیس ہے سب کے ہی اس کی چیزیں وہاں پاؤں اٹھا کر کرنا اچھا نہیں ہوتا ہے تو اس کا حل شریعت میں موجود ہے دین بہت آسان ہے وہ آسانی ہے تو یہ بھی شریعت میں آسانی ہے کہ اگر آپ اس طرح واش بیسن پر ایسی جگہ وضو کر رہے ہیں جہاں پاؤں دھونا مشکل ہیں تو اپنے مقام ہی سے وضو کرنے کے بعد چمڑے کا موزہ پہن لیجئے جیسے مفتی صاحب نے تو چمڑے کی موزی کی بات بتا دی لیکن ظاہر ہے چمڑے کا موزہ ہر ایک کے پاس محصر نہیں ہوتا تو اس کے لئے آسانی پھر یہی ہے کہ اگر وہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں پیر نہ دھویں تو وہاں نہ دھویں پھر آپ اس کا پوچھیں کہ وہی مجھے پیر دھونا ہے کہاں دھولیں گے کہیں تو دھولیں گے نا کہیں تو دھولیں گے پیر تو وہاں جا کے آپ پیر دھو سکتے ہیں دعاوں کی گزارش ہے اس کے لئے کوئی شیئر کریں جی مفتی صاحب جیسے کہ ایک دفعہ میں گئے ہوا تھا تو وہاں پیر دھونے کے منع لکھ ہوا تھا تو میں نے پوچھا پیر کہاں دھولیں گے تو وہ مجھے لے کے گیا کہ اس باتروم میں آپ پیر دھو لیجیے سمپل ہے تو اتنا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ